جائے شکرشن ہے دوستو دہائی چار دیویہ گیان دہائی چار میں ہم جانیں گے دیویہ گیان کیا ہے کیسے ہوتا ہے اس میں پربو کیا کہتے ہیں سنیے پربو کہتے ہیں کہ تم میرے بکت تتا مطر ہو تم اس فگیان کے دیویہ رہسے کو سمجھ سکتے ہو اسی لیے میں تمہیں آج دیویہ گیان بتا رہا ہوں تم نہیں جانتے کہ تمہارے میرے کتنے جنم ہو چکے ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں تمہارے میرے انیک و انیک جنم ہو چکے ہیں مجھے تو ان سب کا اسمرن ہے کنتو پرنتم تمہیں ان کا اسمرن کبھی نہیں ہو سکتا پربو کہتے ہیں میں اجنما ہوں یا عوی ناشی ہوں لیکن مجھے پرکٹ ہونا پڑتا ہے جہاں دھرم کا سمست جیووں کا پربو کہتے ہیں میں انیک جیووں کا سومی ہوں اس لئے مجھے ہر یوگ میں پرکٹ ہونا پڑتا ہے جب بھی جہاں بھی دھرم کا پتن ہوتا ہے اور دھرم کی پردھانتہ ہونے لگتی ہے تب تب میں افتار لیتا ہوں بکتوں کا ادھار کرنے رشتوں کا وناش کرنے تتہ دھرم کی پھر سے ستھاپنا کرنے کے لئے مجھے ہر یوگ میں پرکٹ ہونا پڑتا ہے کرموں کی دیوے پرکٹی کو جانتا ہے وہ اس شریر کو چھوڑنے پر اس بھوتک سنسار کا پنے جرم نہیں لیتا جو لوگ کرود کو مخت کر کے میری شرن میں آ چکے ہیں ان سے میں دیوے پرم پرابت کرتا ہوں اور میں انہیں بھی بہت پرم کرتا ہوں یہ پربوک کرویشن کہہ رہے ہیں جیس بھاپ سے سارے لوگ میرے شرن گھرین کرتے ہیں اسی کے انروب میں انہیں میں فل دیتا ہوں سنسار میں منوشے سکم کرموں سے صدی چاہتے ہیں لیکن صدی ان کے کرم کے انصار ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کرم کی پردھانتہ بتائی گئی ہے یہ سارے کام ہونے کرم کے بعد ہے اس انصار میں منوشے کو سکم کرم کا فل شیکر پرابت ہوتا ہے پربو کہہ رہے ہیں کہ کرم کا فل اس انصار میں اس یوگ میں بہت جلدی پرابت ہوتا ہے صرف کرم کا پہلے بہت سے یوگ ہوتے تھے جن میں بہت بہت ٹائم لگتا تھا بہت بہت وقت لگتا تھا لیکن آج کا جو یوگ ہے پربو کہہ رہے ہیں ان میں تو بہت جلدی پرابت ہوتا ہے تم کرو تو میں تمہیں دیتا ہوں لیکن پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو وہ چیچ بتا رہے ہیں پربو مجھ پر کسی کرم کا پرباب نہیں بڑھتا تم کرو یا نہ کرو پربو کہہ رہے ہیں میرے پہ کوئی فرق نہیں بڑھنا نہ ہی میں کرم فل کی کام نہ کرتا ہوں کہ میں کیوں کام نہ کروں ہوں کرنا تو تمہیں چاہتے تو تم ہو تو کرم تو تمہیں ہی کرنا ہے پربو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں فرق پڑھتا تم کرو نہ کرو نہ میں کسی کی کام نہ کرتا ہوں نہ میں پیچھے لگتا ہوں کسی کے جو کرے گا اپنے لے گرے گا جو میرے سمند میں اس ستے کو جانتا ہے وہے بھی کرموں کے فل کے پاس میں نہیں بنتا جو ان سمندوں کو جانتا ہے جو میرے بارے میں جانتا ہے وہ بندوں بندن میں نہیں بنتا وہ کر لیتا ہے کرم کو اور بیٹھ جاتا ہے پراشن کال میں سمس مکتاپ ماؤں نے میری دیوی پکرتی کو جان کر کرم کیا ہے آج کے یک میں بہت سی پراتمیتاؤں میں جان کر لوگوں نے کرم کیا کرنا چالوا کیا ہے کہ جو جانتے ہیں جو جان گئے ہیں تمہیں چاہیے کیا اب تمہاری باری ہے پرپو کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے تو کر لیا ہے جو آج کرنے لگے ہیں لیکن ان کا ٹائم آج سے ہی لکھا اب تمہاری باری ہے اب تم اپنا ٹائم شارت کرو کرو میں تمہیں کرتا ہوں کرم کیا ہے اور اپنا پر کھا ہے کرم کیا ہے اور اکرم کیا ہے اس سے نشیت کرنے میں بدھی مانویکتی بھی محقصت ہو جاتا ہے تم کو بتاؤں کہ کرم کیا ہے جس سے جان کر تم سارے اشبد سے مقت ہو سکو گے کرم وہ ہے جو تم اپنے اچھا سے اپنے دل سے اپنی دل کی صفائی سے اچھے من سے کرتے ہو اور ادھرم کے تو سب شکاری ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں بتانے لوگ ادھرم کو جلدی پکڑتے ہیں اور کرم کو بہت دیر میں کرم کی بریقیوں کو سمجھنا جو کرم کو سمجھ گیا پربو کہہ رہے ہیں وہ تو سب کچھ سمجھ گیا وہ تو بہت جلدی سمجھ گیا کیونکہ آپ لوگ ادھرم کو جلدی اپناتے ہو وہ جلدی سمجھ میں آتا ہے اب تمہیں پتہ ہے کہ ادھرم ایک بار کوئی بھی چیز کا پکڑ لو ادھرم جب ایک بار پکڑ لیا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو تو کھیچی لے گا کبھی کچھ کبھی کچھ راہو کہ تو پھر تو ساری آ جائیں گے دھرم کے ساتھ جو کرم کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ پربو چلی رہے ہیں پربو سب جانتے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ آج کا یوگ ہے منوشے کو چاہیے ٹھیک سے جانا کا کرم کرنا دیویے درشتری کو پرابت کرنا کرم کی انوشار پوجہ پارٹ کرنا اور اپنا دیویے گیان اپنی درشتری کو سکرم کرتے ہوئے اپنا دیویے گیان پرابت کرنا یہ بتایا گیا ہے دیویے گیان میں گیانی پوروش پرن روپ سے شایمیت من تدھا بدھی سے کارے کرتا ہے یہ بات آپ نہیں جانتے ہیں گیان جو یہ گیان ویدوان وقتی ہوتا ہے وہ اپنی بدھی سے اپنی سمپتی کے سارے سوامیت کتیاغ دیتا ہے اور کیول شریر نروہ کے لئے کرم کرتا ہے